اسلام علیکم فرنڈز ویلکم تو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی خوبصورت نگری میں آپ سب کو خوشحام دید میں ہوں مغیرہ کاشپ اور آج آپ کے لئے لے کر آئے ہوں ماریہ فاروقی کے نوول وفائی یار کی اپیسوڈ 33 اپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کرنے اور بیل آئیکن ضرور تک کر دیجئے تو چلیں شروع کرتے ہیں کچھ نہیں ہوگا ایتل سنابل نے اس کے کنتے پر ہاتھ رکھتے کہا تھا بھائی وہ اس کے ساتھ لگ گئی تھی کچھ نہیں ہوگا نا تمہارا بھائی ہے نا تمہارے ساتھ اس نے سر پر پیار دیتا وہ باہر چل گیا تھا جبکہ وہ وہیں دھائے گئی تھی تامیر روشنی نے اسے پیچھے سے پکارا تھا تم نے اپنی بیوی کو بتا کر غلط کیا ہے اور اگر اس کو اتنا اعتراض تھا تو تم سے کہہ دیتی اور اگر تم مجھے جانے کا کہتے تو تمہاری خاطر تو میں ساری دنیا چھوڑ دوں میں اتنی گھٹیاں نہیں ہوں کہ اپنی محبت کا سر پازار تماشا لگ باؤں خود غرض ضرور ہوں مگر یہ سب بہت دعویٰ کرتی ہے تمہارے بیوی تربیت کا یہ تربیت ہے اس کی شتا وہ آگے بھی بولنے والی تھی کہ تعمیر بول پڑا اپنی لیمٹ میں رہو جیسے تمہیں تو میں جانتا نہیں ہوں ابھی کچھ دن پہلے آیتل کا ایسا سکینٹل بنایا تھا تم نے جس میں تم ناکام رہی اور جو بھی آج ہوا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے تمہیں پریشانی ہوئی اس کے لئے معصرت مگر میری بیوی کے بارے میں بولنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے بھولو مت وہ میسس تعمیر شاہ ہے یعنی روح شاہ اور شاہ سے بے وفائی اس کی روح میں شامل نہیں ہے سمجھی جو ہوا ہے میں خود دیکھ لوں گا وہ زہر آلود انداز میں کہتا وہاں سے نکل گیا تھا جو مرضی کر لو تعمیر تم کبھی بھی نہیں جان سکو گے کہ کیا کیا وار کیا گیا ہے تمہاری حصت پر اور اب اپنی حصت کی دھجیاں اڑتی دیکھو اپنی چہیتی میسس کے ہاتھوں بہت شوق سے پکارتے ہو نا جان اب یہی جان تمہاری جان لے گی دیکھتے جاؤ بس ایک بے اعتباری کی ٹھےس تو لگ چکی ہے اب دوسری کی دے ہے سب کرچی کرچی ہو جائے گا وہ خود سے کہتی مسکرہ کر اپنے آفیس کی طرف بڑھتی تعمیر یہ کیا تھا تمہیں آیتل کا ساتھ دینا چاہیے تھا سنابل اس پر چلا رہا تھا اگر میں وہاں آیتل کا ساتھ دیتا تم اس روشنی تیسرا پلان بنا لیتی اور آیتل اور اُلج جاتی یہ آواز تو آیتل کی ہی تھی لیکن اس کے ساتھ کچھ چھڑھانی کی گئی ہے خیر یہ پتہ کرنے میں وقت نہیں لگے گا زشان کو بھیج چکا ہوں وہ کچھ تیر میں سب پتہ کروا دے گا تم اس وقت تک جاؤ آیتل کے پاس پتہ نہیں کتنی بدگمانیوں کے مقبرے بنا کر بیٹھی ہوگی تعمیر گہرا سانس لے کر بولا تھا تو یہ اس کو بتا دو وہ رو رہی تھی تم نے اس کی بات تک نہیں سنی اگر اسے اب چپ کروایا وہ حوصلے میں آ جائے گی اور اگر وہ حوصلے میں ہوئی تو روشنی کو موقع مل جائے گا کچھ کرنے کا میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا اس لئے تم جاؤ اور دیکھو کوئی بے وقفی مت کرنے دینا اسے بدگمان ہوگی رہنے دینا میں خود دیکھ لوں گا بس کچھ الٹا سیدھا نہ کرنے دینا تمہیں بھائی کہتی ہے مجھے یقین ہے تم ہینڈل کر لوگے عجیب ہی کیمسٹری ہے دونوں کی ایک سیر ہے دوسرا سوا سے سارے الٹے کام تم دونوں نے کرنے ہوتے ہیں سنا بن لفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا تھا تعمیر شاہ کی محبت میں بہت شدت ہے بعض اوقات جب کوئی چیز شدید ہو جائے تو اس کے کچھ کرس بھی ادا کرنے ہوتے ہیں میں نے ابھی اس سے کہا تھا کہ میں اگر کبھی کچھ کروں جو تمہارے میرے خلاف ہو تو بھروسہ رکھنا اس سے ہم میں کوئی فرق نہیں آئے گا مگر کہتے ہیں نا عورت ہے سننی کہاں ہوتی ہے اس نے اس طرح کی میری مسٹری کے حیات ہیں وہ گہرہ سانس لے کر بولا سننابل محض اسے دیکھتا رہ گیا تعمیر کے مصروف ہونے پر سننابل باہر نکل کر ڈائریکٹ اس کے فلات گیا تھا توقع کے مطابق دروازہ اسے کھلا ملا تھا آئیتل اس نے گھر کے اندر جاتے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا تھا مگر کوئی جواب نہیں آیا تھا وہ اپنی سوچ کے مطابق اس کے بیڈروم کی طرح بڑھ دیا اور توقع کے این مطابق وہ بے وکوفی ہی کر رہی تھی یہ کیا کر رہی ہو سننابل اندر جا کر اس کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے بولا پیکنگ ایک حرفی جواب بس اتنا ہی تھا سننابل نے اس کے ہاتھ سے ہینگل چھین کر بیٹ پر پھینکا جہاں اعتبار نہ ہو وہاں کچھ نہیں ہوتا وہ روتے ہوئے بولی تھی اچھا اس نے ایسا کہا کہ اس کو تم پر اعتبار نہیں ہے سننابل نے سوال داگا تھا ان کے چہرے سے ان کی آنکھوں سے صاف آیا تھا وہ دوبارہ رو دی تھی بعض اوقات کو دکھانا پڑتا ہے جو حقیقت نہیں ہوتا محض اس لیے کہ سامنے والے کی آنکھوں میں دھول چھونک سکیں سننابل نے اسے سمجھانا چاہا وہ اتنا ہی کہہ دیتے کہ انہیں پتا ہے میں ایسا نہیں کر سکتی تو میرا مان بڑھ جاتا وہ روتے روزے سر تھام گئی تھی ہو سکتا ہے اگر وہ اعتبار ظاہر کرتا تو تم یا وہ فس جاتے تمہیں کیوں رکھتا ہے کہ اگر بات تم پر ہوگی تو صرف تم پر ہی ہوگی تم پر مگر نہیں دیکھیں صبح سے شام ہو گئی وہ نہ خود آئے نہ کچھ کہا یہ بھی کیا ممکن نہیں کہ اس کانا کسی کو شک میں ڈال دیتا وہ پھر سنجھاتا ہوا بولا تھا میں بیوی ہوں ان کے کوئی گرل فرنڈ نہیں جس کے پاس آتے تو لوگ شک کرتے یا سوال کرتے وہ بے دردی سے اپنا گال رگڑتے ہوئے بولی تھی یہی اگر اس نے تعمیر کے سامنے کیا ہوتا تو اچھی خاصی دانٹ پڑھ سکتی تھی اس کے چہرے پر پڑھا لال نشان تعمیر کے دل کو ہلانے کے لئے کافی ہونا تھا تم دونوں ہی شک کے کٹکڑے میں کھڑے ہو اور اپوزیشن کو محض ایک بےوقفی چاہیے ہوگی تم دونوں کی اور نہ کچھ کر کے بھی سب تم دونوں نے کیا ہے یہ ثابت ہو جائے گا اگر میں نہیں مان رہا کہ یہ سب تم نے کیا ہے تو تم یہ کیوں یقین نہیں رکھ پا رہی ہو کہ اس کو بھی یقین ہوگا کہ تم نے کچھ نہیں کیا آیتر بےوقفی کا مظاہرہ ہر جگہ نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ہر بات پر پاکنگ کی جائے گھر جایا جائے یہ بتاؤ مہا جگر کیا بتاؤگی کہ کل گئی تھی آج کیوں آئی ہو کیسے بتاؤگی میرے شوہر کا ماضی میں ایک تعلق تھا وہ واپس آ گیا وہ نہیں پوچھیں گے اگر کوئی تھی تو محوش سے شادی کیوں کر رہا تھا اور اگر اب ہے تو تمہارے سے تب تک کیوں تھا جیون اپنے شوہر پر سوال اور جواب کے نشتہ چلانا چاہتی ہو چار گھنٹے ہوئے نہیں ہیں اور تم میڈم فیصلہ لے کر بیٹھ گئی بعض اوقات چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسے نظر آتی ہیں اس لئے تھوڑا صبر کر لیتے ہیں اس کو تو آنے دو بیوی ہو اس کی تم برداشت پیدا کرو خود میں وہ کہہ کر رکا نہیں تھا اس کے جاتی آتل کے ہار دھیلے پڑ گئے تھے تب ہی ازان ہوئی تھی وہ عشاء کی نماز کے لیے اٹھ گئی تھی نماز پڑھ کر اس نے دھیروں دعائیں کی تھی خود کے کردار پر لگا دھبہ ہٹا دینے کی اللہ سے ریکویسٹ کی تھی کمرے سے ساری چیزیں ہٹا کر وہ بیٹ پر آبیٹھی تھی کراون سے ٹیک لگائے وہ مسلسل رو رہی تھی وہ اتنے آنسو بہا چکے تھی کہ اب تو آنسو بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے وہ بھی سوک چکے تھے تب ہی اس کی نظر وال کلاک پر پڑی سواہ گیارہ ہو چکے تھے تعمیر ابھی تک لڑ کر نہیں آیا تھا اس نے کچھ سوچ کر فون اٹھایا اور اس کو کال کرنے لگی مگر دوسری طرف سے کال موصول نہیں ہوئی تھی وہ دوبارہ رونے لگی تھی تب ہی اس نے دوبارہ فون اٹھایا تھا ای نیڈ یو اتنا لکھتے سینٹ کا بٹن دباتے وہ آواز کے ساتھ رو پڑی تھی وہ اتنا روئی تھی کہ اب اس کا گلہ بلکل بند ہو چکا تھا روتے روتے اس کی آنکھ کب لگی تھی وہ اس سے بے خبر تھی رات کے تین بز رہی تھے جب وہ گھر آیا تھا سارا گھر روشن دیکھ کر اس نے گہرا سانس لیا کچھن سے پانی پیا اور باہر کی ساری لائٹ آف کر کے وہ کمرے کی طرح بڑھا تھا جہاں وہ آڑی درچے بیٹ پر لیٹی ہوئی تھی اس کی آنکھیں بے حد سوچ چکی تھیں شہرے پر آنسوں کے نشان رقم تھے اس کی اس حالت کو دیکھ وہ گہرا سانس لے گیا تھا اس کی جانے بات ہے اس نے اس کے اوپر گمبل دیا تھا اس کے بالوں سے کیچر نکال کر اس نے اس کی سائٹ سے تکیہ نکال کر سر اوپر کیا تھا وہ تکیہ کے بغیر سوتی تھی اس کو سیدھا کرتے ہی تعمیر نے اس کے ماتے پر لب رکھے تھے پھر اس کی دونوں سوچی آنکھوں کو چوم کر اس نے اس کم ہاتھ تھاما تھا اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگائے وہ کافی دیر اس کے چہرے کا تواف کرتا رہا تھا اس کے بعد وہ اٹھ گیا تھا کپڑے بدل کر وہ بیٹ پر آیا تھا دوبارہ اس کماتا چوم کر اس کا ہاتھ تھام گیا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا جانے شاہ وہ اس کی جانب کروٹ لیتا اس کے بالوں میں انگنیاں چلاتا آنکھیں مون گیا تھا تھکن اتنی تھی کہ آنکھیں بند کرتے ہی وہ نیند کی وادیوں میں کھو چکا تھا فون بج بج کر ہلکان ہو چکا تھا مگر مجال تھی جو وہ فون اٹھا لی تھی آدھے گھنٹے کے طویل شاور کے بعد وہ تازہ تم ہوتے پینک لب بام لگاتے لوشن اٹھا کر وہ بیٹ کے پاس پہنچی کسی انہوں نمبر سے پچاس کاؤس دے کر اس کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئی اس نے جلدی سے کال بیک کی پہلی بیل میں فون اٹھا لیا گیا السلام علیکم وہ معصومیت میں پریشانی سموئے بولی مالیکم السلام ہانیا بات کر رہی ہیں موتبر سے پوچھا گیا جی وہ گھبرا کر بولی کسی ایسے شخص سے اپنا نام دست سننا سن کر اسے تسلی ہوئی تھی بیٹھ پر بیٹھے وہ نیچے وچھے فرشی قالین کو پیر کی اگنیوں سے کھینچ رہی تھی دونوں جانے مکمل خاموشی تھی تب ہی سنابل گلہ صاف کرتا وہ بولا کیسی ہیں آپ جی میں ٹھیک ہوں وہ گھبرائی سی بولی مجھے آپ اچھی لگتی ہیں اس لئے ہی میں نے رشتہ بھیجا تھا وہ تسلی سے بولا اس کی بات پر وہ ٹماٹر ہو گئی تھی اس کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھی مجھے کوئی محبت نہیں ہے آپ سے بس اچھی لگتی ہے یقینا جیسے آپ میرے عقد میں آئیں گے اس دن میں محبت کا دعویٰ بھی کر سکوں گا میرے بارے میں میری فیملی بھی آپ کو بتا چکی ہوگی لیکن پھر بھی میں بتانا چاہتا ہوں آپ پہلی ہیں جس کو دل نے دیکھ کر کہا کہ یہ وہی ہے جس کے لئے سنابل کا دل دھڑک سکتا ہے اور اسے دن میں نے آیتر بھابی سے کہا تھا کچھ مسائل کی وجہ سے بات جل نہیں ہو سکی میری لائف میں آنے والی آپ پہلی ہیں اور آپ ہی آخری ہوں گی وہ دول ہمیں کے لئے ٹھہرا تھا تاکہ وہ کچھ بول سکے مگر اس کی چپ اور سانس کی آواز اس کے کانوں میں رس کھول رہی تھی تب ہی وہ دوبارہ بولا اتنا تو مجھے یقین آ گیا کہ مسیس بننے سے پہلے تک آپ کچھ بھی نہیں بولنے والی اس لئے مجھے بس آپ سے ایک بات کا جواب دے دیں کیا آپ کو یہ رشتہ دل سے قبول ہے کیا آپ اس سے راضی ہیں کیا آپ کو میں قبول ہوں وہ تمہید باندھی بغیر بولا تھا قبول ہے سب دل سے وہ جلدی سے بول کر فون کاٹ گئی شرموہیا کا پیکر بنے وہ کھل کھلا گئی تھی سنابل کی باتوں اس کے سامنے روپ لیے کھڑی تھی مسیس ٹو بی وہ مسکر آ کر موں میں بولتا سیڑھیا اتر گیا کیسے ہو وہ بیٹ پر لیتی پنکے کو دیکھتے ہو بولی بہترین تم بتاؤ اسلام آباد کا کب چکر ہے سوچ رہا ہوں تو میں مٹھائی کھلا دوں وہ رولنگ چیئر پر بیٹھا مسکر آ کر بولا کس چیز کی وہ حیرانگی سے بولی کس چیز کی ہو سکتی ہے سوچو وہ بات کو کھنچتا ہو بولا پروموشن ہو گیا تمہارا وہ سوچے بغیر بولی ایسے پروموشن اب ہوتے رہتے ہیں اس پر مٹھائی اپنی خود بھی کھاتا وہ مسکر آتا ہو بولا پھر کس چیز کی مٹھائی ہے بھئی وہ دوستانہ انداز میں بولی یار تم ریاضی دان ہو کر دماغ نہیں لگا پا رہی ہو حیرت ہے کیا ناممکن ہے تم لوگوں کے لیے وہ اس کو چھیڑتے ہو بولا گزرے کل کو واپس لے آنا کہا ممکن ہے ہمارے پاس وہ کھوئی انداز میں بولی کل کی یہی تو بات ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا اور وقت کی یہ خوبی ہے کہ اس کل کو کبھی واپس نہیں آنے لیتا وہ پیپر ویڈ کھما کر بولا جس کا ہو اس تک پہنچ کر اس پر رک جاتا ہے سفر منزل پر پہنچنے کے بعد ختم شد ہوتا ہے اور جن کے سفر کٹھن ہو وہ ایک منزل پر پہنچ کر خود کو دوسری منزل کے لیے کبھی تیار نہیں کرتے اور سپیشلی اس منزل کے لیے جن کے لیے انہیں کبھی پاؤں تھکائے ہوتے ہیں دردر کی ٹھوکڑیں کھائی ہوتی ہیں اور جن کے تم خواہش کر رہی ہو وہ تم تک کبھی نہیں آئے گا کیونکہ اس نے پہلا سفر وہ خاردار جھاڑیوں کا رخ کبھی بھی نہیں کرتے اس لئے تمہاری ہر کوشش بیکار ہے وہ تم ترک واپس نہیں آنے والا روشنی میڈم اپنی بات پوری کر کے سیام رکا نہیں تھا بلکہ فون کارٹ کر سٹیتوس کو بٹھائے راؤنٹ کے لیے چل دیا تھا اس کے فون رکھنے پر وہ الگ اٹھی تھی تب ہی فون کو ٹیبل پر ٹھکتے وہ سائٹ لیتی آنکھی موند گئی سنابل اور تحریم کی شادی گھٹی ہی رکھی گئی تھی تمام لوگ شادی کے تیاریوں میں مصروف تھے سنابل تعمیر کی وجہ سے رک گیا تھا ورنہ دل تو اس کا تھا کہ بھاگ جائے تعمیر بھائی اور بھابی کی شاپنگ رہ گئی ہے باقی سب کچھ مکمل ہے تحریم لاؤنچ میں بیٹی آسفہ بیکم سے بولی وہ کہتا رہا ہے وہ کر لے گا وہاں کچھ مسئل مسائل میں پھنس گیا ہے میں چاہ رہی تھی کہ تعمیر اور آئیدل کا ولیمہ بھی کر دیتے ہیں سنابل کے ساتھی سنابل کی والدہ نے یہ مشورہ دیا تھا یہ آئیڈیا واقعی میں اچھا ہے اس وقت تو کہا تھا کہ کوئی فوتکی کی وجہ سے نہیں کر سکے ہیں اب تو موقع بھی ہے تو اب کر دیتے ہیں ہورین کن کی بات بہت اچھی لگی تھی ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں تبریز سے پوچھ لو کیا کہتا ہے ولیمہ ان کا بھی ہو جائے گا ساتھی آسفہ بیگم ہامی بھر گئی تھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے امی اور مجھے بلا ہوگا بھی کیوں میرے بھائی کا ولیمہ ہے ہونا ہی چاہیے میں تو کہتا ہوں ساری رسوم کر دیتے ہیں تبریز نے لقمہ دیا تھا نہیں ایسے ٹھیک نہیں ہوگا بہت سارے لوگ ہوں گے ولیمہ کا تو چلو ہم نے کہا تھا باقی باتوں پر میں کیا جواب دوں گی اس لئے ولیمہ ہی ٹھیک ہے آسفہ بیگم نے منع کیا تھا تو وہ چپ کر گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے امی ٹھیک ہے خیر چار دن رہ گئے ہیں کب آنا ہے ان لوگوں نے اور یہ سنابل ویسے تو بہت شوق تھا شادی کا اور ان کو کہت تقریفہ کیوں نہیں رہی یہ لوگ تبریز نے سوال داغا تھا کہتو رہے تھے کل رات کو آ جائیں گے کچھ مصروفیات ہیں اور سنابل وحیم ہوگا جہاں اس کا بھائی ہوگا آسفہ بیگم کے ساتھ سنابل کی والدہ بھی بول پڑی تھی تو وہ سب ہس دیئے تم لوگ دھولکے رکھو گے آج تبریز نے ہرین سے پوچھا تھا سوچا تھا ہم نے لیکن ہانیہ کی بھابی آئی تھی اور آج انہوں نے چھوٹا سا فنکشن اورگنائز کیا ہے تو سب وہاں جائیں گے کیونکہ ان کا دلہ تو ہے نہیں یہاں اور نہیں ان کے پیاجی در ہیں تو آرام سے ہم فنکشن انجوائی کریں گے ہرین تحریم کو چھیڑتے ہوئے بولی تو پہلے ہی میسج پھر سیام سے بات کر رہی تھی اس کی بات پر اس نے موبائل بند کر کے سائٹ کیا تو تبریز ہس دیا تمہارے فون رکھ دینے سے میں یہ کہوں گا کہ چیٹ روم میں سیام تھا تبریز نے اتنے حرام سے کہا تھا کہ وہ حیران ہو گئی تھی جی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے امی دیکھ لیں بھائی کو وہ شرماتی ہوئے اندرے کی جانے بھاگ گئے جبکہ لاؤنج میں سب کا کہہ کہا سو یہاں پر خطام پسیر ہوتی اپیسوڈ تھی 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 آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ پر ضرور بتائیے گا اگلی اپیسوڈ تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ